اللہ الرحمن الرحیم آپ سب کو ہم اس گروپ میں پشش آمدید کہتے ہیں کوانٹیٹیٹیو ایبیلیٹی جسے عام طور پہ آپ ٹیسٹ کا میٹ سیکشن کہتے ہیں اس کے متعلق سارے ٹاپکس کو ہم بڑی تفصیل کے ساتھ اس گروپ کے اندر بسکس کریں گے لیکچرز کو اور ساتھ پریکٹرز کو سمجھنے کے لیے کچھ بنیادی باتیں آپ نے ذہن میں رکھ رہی ہیں اس گروپ کا جو سسٹم ہے اس کو تھوڑا سا آپ نے انڈرسٹینڈ کرنا ہے تاکہ آپ بہتر طریقے سے اس سے استفادہ اصل کر سکیں پہلی ٹائپ جو لیکچرز کی آپ کے سامنے آئے گی وہ ٹاپک لیکچرز ہوں گے مختلف جو ٹاپکس آپ کے سلے بس کا حصہ ہیں جن کو ٹیسٹوں کے اندر شامل کیا جاتا ہے چاہے وہ NTS National Testing Service ہو PTS PAKSSTAN Testing Service ہو OTS Open Testing Service ہو یا HEC High Education Commission ہو یا اس کے علاوہ اور گورنمنٹ کے اداروں کے جوب ٹیسٹ ہو کوئی سکولشپ ٹیسٹ ہو جہاں بھی math section آئے گا quantitative کی بات ہوگی تو almost یہی ٹاپک ہوں گے لہٰذا اگر آپ ایک دفائن کو تیار کر لیتے ہیں تو یہ آپ کا مسئلہ ہمیشہ کے لیے جو ہے وہ حل ہو جائے گا اسے سیکھ لیں اور ساری رسگی جہاں بھی کوئی بھی ٹیسٹ دینا پڑے وہاں بھی استعمال کریں اور ویسے بھی practice میں اسے use کریں تو topic lecture میں lecture کے ساتھ اس کا نام لکھا ہوگا اور ساتھ ایک نمبر لکھا ہوگا جیسے یہاں for example میں نے لکھا topic lectures میں fractions 1.1 اس کا مطلب ہے یہ fractions کا پہلا lecture ہے 1.1 تو پہلا lecture یہ ہے اس کا مطلب ہے جب اس کے بعد اگلا کو اس پہ lecture آئے گا تو 1.2 ہوگا اس کے بعد آئے گا تو 1.3 ہوگا تو نمبر سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا تو اگر آپ نے 1.1 نہیں سنا تو 1.2 سمنے کے بجائے پہلے آپ 1.1 سنیں گے اس کے بعد 1.2 سنیں گے تو ترتیب سے lectures اگر آپ سنیں گے تو آپ کو زیادہ فیدہ حاصل ہوگا پھر کچھ extra lectures آئیں گے جیسے use of calcium اب ویسے تو calcium confractions کے اندر بھی discuss کرتے ہیں لیکن بعض چیزیں ذرا روٹین سے ہٹکے ہوتی ہیں تھوڑی سی مختلف ہوتی ہیں تو انہیں extra lecture کے اندر مزید elaborate کیا جاتا ہے مزید واضح کیا جاتا ہے تو اگر fraction کا ہی ایک extra lecture آتا ہے تو اس پہ اس طرح لکھا ہوگا کہ extra lecture use of calcium اور نمبر لکھا ہوگا 1.1 تو اس کا مطلب ہے یہ جو topic ہے ہمارا 1.1 والا اسی پہ ایک extra lecture ہے تو اگر آپ 1.1 topic revise کر کے اس کے ساتھ extra lecture سنیں گے تو زیادہ فیدہ ہوگا ویسے extra lecture definitely بھی خود پورا ایک full pledge detail ہوگی اگر آپ 1.1 جو normal lecture ہے وہ نہیں بھی سنیں گے extra lecture کو دیکھیں گے تو بھی بات آپ کو سمجھ آئیں گے پھر کچھ lectures ہوں گے tip tricks اور short cuts پہ mathemaza lectures کے نام سے اس میں بعض چیزوں کے short cuts بتائے گئے ہوں گے کہ کن چیزوں کو آپ directly کس طرح سے short time میں کر سکتے ہیں تو آپ کی چوائز ہوگی کہ آپ routine کے lecture میں بتائے گے common method کو use کریں یا tricks کے اندر جو بتایا گیا method ہے اسے use کریں ہر چیز کا trick نہیں ہوتا لیکن جن چیزوں کے tricks یا short cuts ہوتے ہیں وہ آپ کو ان lectures میں بتائے جائیں گے پھر practice exercises تو ہر topic کے ساتھ ایک exercise تو لازمن ہوگی بعض میں ایک سے زیادہ exercises ہوں گی تو exercise پہ بھی number وہی ہوگا جو lecture کا number ہوگا لہٰذا آپ آسانی سے identify کر سکتے ہیں کہ یہ جو exercise ہے یہ کون سے lectures related ہے تو پہلے اس number والا lecture سنیں اور پھر اس number والی exercise کو practice کریں اور extra exercise ہو سکتی ہے یعنی بنیادی exercise کے بعد further practice کے لیے extra exercises یا further practice exercises ہو سکتی ہیں تو ان کے ساتھ بھی number لکھا ہوگا جسے آپ کو پتہ لگ جائے گا یہ فلاں topic یا فلاں lecture کے ساتھ related ہے پھر بھی کوئی problem آئے تو آپ اس کے مطلق یہاں گروپ میں post لگا سکتے ہیں اور اس کا answer کسی بھی member کو معلوم ہو تو وہ answer دے سکتا ہے اور اس کے علاوہ آپ alimacademy.gmail.com پہ بھی email کر کے پوچھ سکتے ہیں بہت شکریہ